موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام مالک جو کہ مشہور محدث بھی ہیں اور امام بھی ہیں آپ کی حدیث میں کتاب موطہ امام مالک بھی موجود ہے اور آپ ہی کی وجہ سے مالک کی فقہ جو ہے وہ مورز وجود میں آئی آپ کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس الاسبحی ہے آپ امام دار الحجرہ کے نام سے معروف ہیں کیونکہ آپ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں نائنٹی فائیو ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ ہی میں آپ کا انتقال بھی ہوا چوراسی برس کی عمر میں ون ہنڈرڈ سیونٹی نائن ہجری میں آپ حجاز کے امام بلکہ فقہ حدیث میں تمام لوگوں کے امام ہیں اور ان کے شرف و فقر کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں آپ نے ابن شہاب زہری سے علم حاصل کیا اور ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمر کے مولا نافع سے علم حاصل کیا اور آپ کے بے شمار تلامزہ ہیں جس میں امام شافعی شامل ہیں اسی طرح عبدالعزیز ابی حازم یہ بھی شامل ہیں اور ان کے ہمپلہ اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں چیسا معن بن عیسیٰ ہیں عبدالملک بن عبدالعزیز ہیں یحییٰ بن یحییٰ اندلوسی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان میں جو ایک بہت مشہور شاگرد ہیں آپ کے وہ ہیں ازبخ بن الفرج اور وہ مشہور کیسے ہوئے کہ ان کے شاگرد بہت مشہور ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ ازبخ بن الفرج جو امام مالک کے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں میں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں امام ابی داود ہیں امام ترمزی ہیں امام احمد بن حنبل ہیں اسی طرح یحییٰ بن معین ہیں اور ان کے علاوہ اور بہت سے آئیمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں امام ترمزی اپنی جامعے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے یعنی کہ دور درہ سفر کریں گے لیکن وہ مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے محدث عبد الرزاق اور صفیان بیروعینہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مزاق امام مالک بن انسی مراد ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میں نے کسی سے علم حاصل کیا اور احادیث لکھی ہوں اور وہ شخص جو میرا استاد تھا وہ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل میرے پاس پوچھنے اور علم حاصل کرنے نہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی بات ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے نہایت وقار و تمکنت سے بیٹھ جاتے خوشبو لگاتے اور بڑی وجاہت والے تھے اور پھر حدیث بیان کرتے اور بعض اہل علم مثال کے طور پر یحیٰ بن سعید القتان فرماتے ہیں کہ امام مالک سے بڑھ کر صحیح حدیث سنانے بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب علماء کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام مالک روشن ستارے کی مانند ہوتے ہیں خلیفہ حارون الرشید نے جب حج کیا تو امام مالک سے مبتہ سنی اور انہیں تین ہزار دینار عطا کیے اور ان سے کہا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اس لیے کہ میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرآن کریم پر جمع کیا تھا میں سب کو مبتہ امام مالک پر جمع کر لوں امام مالک نے فرمایا تمام لوگوں کو مبتہ پر متفق کرنا ناممکن ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد روح زمین پر مختلف مقامات کی طرف منتشر ہو گئے اس لیے اہلِ مصر کے پاس بھی علم کا ایک بڑا زخیرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود ہی ارشاد فرما چکے ہیں میری امت کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے باقی راہ آپ کے ساتھ میرا چلا جانا تو یہ بھی ناممکن ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لوگوں کے لیے مدینہ بہتر ہے اگر وہ سمجھتے اور یاد رکھئے آپ کے دیئے ہوئے دینار ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ متحرہ پر دینار کو قطعا فوقیت نہیں دی اللہ اکبر اللہ اکبر اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس کلام سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے یہ اقدے حل ہو جانے چاہیے جو امت کے اس فقہی اختلاف کو تفرقہ بازی اور انتشار سمجھتے ہیں جبکہ امام مالک نے خود اسم حضور کا یہ ارشاد روایت کیا نقل کیا کہ میری امت کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے کیونکہ یہ اختلاف جو ہے وہ آئمہ محدثین کے نزدیک اس زمن میں آتا ہے کہ وہ فقہی اختلاف کرتے ہیں اور اس فقہی اختلاف میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہو کر امت تک اس علم کو پہنچاتے ہیں اچھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں اور مصر کے خچروں کی ایسی جماعت دیکھی ہے جن سے زیادہ امدہ خچر اور گھوڑے میں نے نہیں دیکھے میں نے ارس کیا یہ کتنے شاندار جانور ہیں انہوں نے فرمایا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے میں نے ان سے ارس کیا ان میں سے ایک جانور اپنی سواری کیلئے روک لیجئے انہوں نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے حیاء آتی ہے کہ میں اس سرزمین کو کسی جانور کے کھروں سے رون دوں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اتھر موجود ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مناقب بے شمار ہیں اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں